بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب حریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ عید الازا کے لیے کباب کی ایک اور ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ ہیں ترکش ادانہ کباب اور ان کو بنانا بہت آسان ہے اور گھر میں بڑی اجلی بن جاتے ہیں ویسے تو یہ کوئلوں پر بنائی جاتے ہیں لیکن ہم انہیں طوے پر بنائیں گے اور ان کے ساتھ نان سرب کیا جاتا ہے یا روٹی سرب کی جاتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں اور کیونکہ عید آ رہی ہے تو عید کے لیے یہ ایک بیسٹ ریسپی ہوگی اس کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاتی ہوں لکھ کے بھی میں نے مینشن کرتی ہیں ابھی ہم پہلے تیار کریں گے سپائسز کیمے کا مسالہ جس میں دھنیا جائے گا ہری مرچ جائے گی اور سرخ مرچ جائے گی سرخ بیل پیپر یا سرخ رنگ کی جو شملہ مرچ ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ جائے گا بیاز اور ہری مرچ ان سب چیزوں کو پہلے ہم ہلتا سا گرائن کر لیں گے اس کے ساتھ اس میں کچھ مسالے بھی جائیں گے جو کہ بیسک مسالے ہیں جس میں پسا ہوا دھنیا پسا ہوا زیرہ نمک مرچ حلدی اور اس کے ساتھ سمک ایک پاوڈر ہوتا ہے جو عربی کزین میں یوز کیا جاتا ہے آسانی سے مل جاتا ہے ہر جگہ سے اگر مل جائے تو وہ ضرور شامل کریں اس کے ساتھ تھوڑا سا اناردانہ بھی ڈالیں گے ہم اس میں سمک نام ہے اس عربی مسالے کا وہ ڈالا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں ساتھ تھوڑی سی کالی مرچیں اس میں جائیں گی تقریباً ہاف ٹی سپون یہ ساری چیزیں ڈال کے اب ہم اس کو پہلے ہلکا سا چاپ کر لیں گے بعد میں اس میں ہم کیمہ شامل کریں گے کیمہ میں نے ہاف کے جی لیا تھا بہت مزے کے کباب بنتے ہیں اور آپ ایک تفہہ بنائیں گے تو آپ کو یہ اس کا ٹیسٹ اور اس کا ٹیکسچر بہت پسند آئے گا اور اس کے ساتھ جو جو چیزیں میں بتاتی ہوں وہ ساتھ آپ بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو بلکل بازار جیسا ٹیسٹ فیل ہوگا ان کو ہم نے پیس لیا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے کیمہ کیمہ آپ اس میں چکن کا بھی لے سکتے ہیں بیف کا بھی لے سکتے ہیں مٹن کا بھی لے سکتے ہیں میں اس کے لیے یوز کر رہی ہوں چکن کا کیمہ تو ایپ پہ تو ظاہر ہے گھر میں مٹن بھی ہوگا بیف بھی ہوگا تو جو آپ کو ایزیلی اویلیبل ہو وہ آپ شامل کر سکتے ہیں لیکن چکن سے بھی اچھے بن جاتے ہیں اگر آپ چکن کے بنائیں وہ اس سے بھی اچھے بن جائیں گے اب اسے ہم نے اچھی طرح گرائن کر لیا ہے اور ہاتھ اس کو اب ہم نے تھوڑا سا سبس دنیا باد میں اور ڈال لیں اسے اس کی لک اچھی ہو جائیں گے ڈال لیں گے ڈال لیں گے سپون کے مطلب ایک ٹی سپون ہوگا اور اس کو کور کر دیں گے نہیں ہے ہم نے اس طرح کی یہ سیکھے ہوتی ہے نہ ہو آپ کے پاس تو بٹر نائف اگر ہے تو اس پہ بھی آپ یہ بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ کباب تھوڑے چپٹے اور چوڑے چوڑے ہوتے ہیں اس طرح کے انگلیوں سے ہم نے اس پہ اس طرح نشان بنا لے ان کو ہم بڑے توے پہ بنائیں گے اور توے ہی پہ یہ بنایا جاتے ہیں تو توے پہ ہم آئل ڈال لیں گے اور اس کے اوپر پھر ہم یہ رکھ کے انہیں بنا لیں گے تھوڑی دیر فرائ کرنے کے بعد آپ ان کو اتار بھی سکتے ہیں جب یہ سیٹ ہو جائیں گے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کس طرح ہم انہیں پھر تبے پہ اتار لیں گے سٹک پہ رہنے دینا چاہتے ہیں سیکھ پہ تو سیکھ پہ بھی رہنے دیا جا سکتا ہے اور ان کو ہم نے میڈیم ہیٹ پہ فرائی کرنا ہے ہوا گرم کر لیجئے اور اس کے بعد آنچ مدم کر لیجئے کیونکہ یہ لوئے کا ہوتا ہے اور ایک دم بہت تیز گرم ہو جاتا ہے تو پھر یہ جل جاتے ہیں اسے ہم نے میڈیم ہیٹ پہ فرائی کرنا ہے اور سائدیں چینج کرتے ہیں سیٹ پہ انہیں کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ کباب دیا اندر سے بھی بڑی اچھی طرح جلدی پاک جاتا ہے زیادہ ٹائم بھی لگتا یہ تین تین منٹ جو مسائدیں اور آئل تھوڑا سا ڈالا جائے گا زیادہ نہیں کام آئل میں بھی یہ بڑے اچھے بن جاتے ہیں اس طرح ہم سائدیں گھما گھما کے ان کو فرائی کر لیں گے اور جب یہ تھوڑے سیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ان کو سیکھ سے اتارا بھی جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا پیاز ٹماتر اور ہرے دھنی اور ہری مرچ کا اس کے ساتھ سیلٹ بھی منائیں گے اس کو ہم بریگ بریگ چاپ کر لیں گے اب جیسے کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سیٹ ہو گئے ہیں تھوڑے تو اب ایک چھوٹا چمٹا اس سے اس کے اوپر نان رکھ لیں جو آپ نے ساتھ سب کرنا ہے اور کیونکہ یہ تھوڑے سیٹ ہو گئے ہیں تو اب ہمیں سیکھ سے اتار بھی سکتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کیسے اس کو ہم نے تھوڑا سا پیچھے کی طرف کیونکہ پک چکا ہوگا تو بڑی آسانی سے یہ اتر جائے گا یہ دیکھیں اس طرح اس طرح یہ اچھی طرح ہو جائے گا ساری سائلوں سے پک جائے گا پھر اس کے اوپر نان رکھ لیں روٹی رکھ لیں جو بھی آپ نے سب کرنی ہے نان کے ساتھ زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے نان یا پیٹا بریڈ اسی اوئل میں جو جو جوسیز ہیں اس کے کباب آپ کے اس کو آفرائی کر لیں اور ساتھ یہ نان بھی سیٹ کر لیں تو بہترین آپ کے یہ کباب بھی تیار ہو جائیں گے اور نان بھی اور اس کے ساتھ جو سلاد آپ کو بتایا ہے وہ بنانا ہے اس میں ہم ڈالیں گے ٹماٹر اس کے بیج نکال لیں گے پیاز باری کٹی ہوئی لچھوں میں اس کے ساتھ ہرادنیا ہری میچ اور تھوڑا سا لیمن جوز کالی میچ اور نمک یہ چیزیں ڈال کے ہم نے یہ سیلڈ تیار کر لینا ہے اس پہ بھی تھوڑا سا سمت پاودر آپ ڈال سکتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے اس کھانے میں پھر وہ ٹرکش جو کزین ہے اس کیا جاتا ہے یہ بھی دیکھ گا اب آپ آن تک میڈیو دیکھ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی ہوں یہ کباب چاولوں کے ساتھ اتنے مزے کہ نہیں لگتے اس کے ساتھ ہم نے منٹ کے چٹنی بنا دی ہے یعنی پدینے کی چٹنی ہے دھئی والے اور سلاد ہے اور کباب چاہے تو آپ نان کے سینٹر میں ایک کباب رکھ لیں اس پہ سیلڈ ڈالیں اور پھر چٹنی ڈالیں گے تو کباب بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو ایک لپی کافی ہوتا ہے اس کے بعد پھر ٹوٹھ پکس لگائیں گے اور کسی بھی نان کے اوپر رکھ کے بھی سرگ کر سکتے ہیں دونوں طرح ہی دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی ٹیسٹی ہیں تو مجھے امید ہے اید پہ آپ یہ ریسپی ٹرائے کریں گے اور آپ کی یہ بہت اچھی بنے گی اور اس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ چیزیں اگر ہم گھر میں اچھے طریقے سے بنا لیں تو ہمیں گھر سے باہر ریسٹورانٹ میں جانے کی کی ضرورت ہے تو میرا یہ چینل بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کیونکہ جب میں یہاں کینیڈا آئی تھی تو مجھے باہر کے کھانے اچھے سٹے ہیپی اللہ حافظ